آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ جو کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں اس بزنس کو آن لین بھی کرنا چاہیے یا نہیں اسلام علیکم دوستو کسی بھی چیز کے بارے میں ہمارا پوائنٹ آف ویو کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو کسی ایک چیز کے بارے میں کچھ اور ہو لیکن اسی چیز کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے کے بات آگے تب چلی جائے کیوں نہ ہو کہ ہم اس مسئلے کو پہلے بیٹھ کے حل کر لیں تو آؤ ہم بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں شیر آگے کرو بیٹھو میرا point of view میرے experience پر based ہے جو میں آپ سے share کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میرا point of view یہ ہے کہ آج کل کے دور میں مجودہ صورتحال کے مطابق آپ کی بزنس کو online ہونا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اگر آپ کا point of view مختلف ہے تو آپ میری ویڈیو کو end تک دیکھیں اور میری بات کو غور سے سنیں اور اگر آپ کا point of view میرے مطابق ہی ہے اور آپ کوئی چھوٹا یا بڑا کسی بھی طرح کا کوئی بزنس کر رہے ہیں یا انقریب بزنس کو start کرنا چاہ رہے ہیں یہ ویڈیو آپ کی لئے ہی ہے آپ درہا دل تھام کے سنیے گا میرا معنی یہ ہے کہ آپ کا بزنس اپنے نام کے ساتھ online ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جس کو بعض دفعہ کچھ لوگ وہ branding ویرا بھی کہتے ہیں آپ مثال کے طور پر یہ uber crane یا taxi service ویرا کوئی لے لیں جب تک یہ نہیں آئی تھی تو ڈرائیور لوگ اپنا client یا اپنی سواری کو ڈھونڈنے کے لئے اڈوں پر یا taxi stand پر بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ سواری آئے گی تو پھر اس سواری کو لے کے وہ اس کی منزل تک پہنچائیں گے اور اسے ٹرائیورا لیں گے لیکن پھر کیا ہوا میں بتاتے ہیں جب تک یہ بہت ساری online taxi service آگیں جس وجہ سے customers کو taxi book رانے کے لئے اڈے پر یا taxi stand تک نہیں جانا پڑتا ایک چھوٹی سی example ہے ہوا یہ کہ وہاں hotel پر دو taxi driver بیٹھے چائے پی رہے تھے انہوں نے اپنی گاڑیاں باہر کڑی کیوئی تھی اور بیٹھے چائے پی رہے تھے انتظار کر رہے ہوں گے سواریوں کا ان میں سے ایک نے اپنا online business set up کیا ہوا تھا اور دوسرے والے نے نہیں کیا ہوا تھا اس پاس mobile بھی سادہ سا تھا simple mobile لے کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ دونوں ہی client کا ویٹ کر رہے تھے اور گاڑیاں ان کی باہر کھڑی ہوئی تھی اب یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ business کا online ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اب کیا ہوا کہ کسی customer نے کہیں جانا تھا اس نے mobile application کھول اس کی location کے قریب ترین جو بھی driver online تھا اس نے وہ دیکھا اور اس کو done کر دیا تو وہاں hotel پہ کیا ہوا ہوگا اب سوچیں کہ ایک کے mobile میں notification آیا bell بجی اس نے driver یعنی application on کی notification دیکھا اور اس کو ok کیا اور گاڑی start کی اور client کو pick کرنے کے لیے اس کی دی ہوئی location پر نکل گیا اور جا کے client کو اٹھایا اور منزل پر پچھایا اور اس کے بعد واپس آگیا دوسرا جو driver تھا وہ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ شاید client یا کوئی سواری اس کے پاس ڈی پر آئے گی اور پھر وہ ریٹ ٹی کرے گی اور پھر وہ نارمل طریقے سے گاڑی پر بیٹھ کپڑوں کا کام کر رہے ہیں یا کسی کمپنی چلا رہے ہیں کسی کالیج چلا رہے ہیں آن آکیڈمی رن کر رہے ہیں یا کسی بھی طرح کا کوئی بیزنس کر رہے ہر بیزنس کو اپنے students یا اپنے clients یا اپنے customers چاہیے ہوتے ہیں اس لیے آپ اپنے بیزنس کو آن لائن کر رہے تاکہ آپ کے customers کو آپ کے بیزنس کی information آسانی سے مل جائے انٹرنیٹ کے اوپر جن لوگ خیال تھا کہ بیزنس کو آن لائن چاہیے وہ ڈٹے رہے اور اپنے بیزنس کو آن لائن کرنے کے لئے یا سوشل لوگوں کا خیال تھا کہ بیزنس کو آن لائن نہیں ہونا چاہیے اور وہ اپنے خیال پر غور کریں اور اپنے بیزنس پر رحم کریں کیونکہ آج کال کی حالات آپ کے سامنے ہیں جو لوگ صرف آف لائن ہی بیٹے ہوئے ہیں وہ کسپمر کا ویٹ کرتے رہتے ہیں کسپمر آئے نہ آئے بجلی کے بیل رنٹ پانی کے بیل ٹیلی 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 آپ کے سامنے ہی ہے کہ آپ نے کئی کاروبار بند ہوتے بھی دیکھی ہوں گے لیکن جن لوگوں نے ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کو آن لین بھی کر لیا ان کو دوسروں کی نسبت زیادہ کسپمر مل جاتی ہیں اور وہ تھوڑا فائدہ میں رہ جاتی ہیں کیونکہ کچھ تو ان کی کلائنٹ ٹریکٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے ہی اور کچھ آن لین آ جاتے ہیں اس سمال بزنس کو اور میڈیم بزنس کو یعنی ہر طرح کی بزنس کو ہم سوشل میڈیا مارکٹنگ کی سرس دیتے ہیں موبائل اپلیکیشن بنانا ویب سٹ بنانا ایڈ دیزئن کرنا اس طرح کے ہم کام کرتے ہیں اگر آپ کو یہ سروسس چاہیے تو آپ ہم سے ان سروس کے لئے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ سارا کام کر کے دیں گے